آمیر صاحب آپ بڑا کھلا رہے تھے اس بات کے اوپر کہ نواز شریف صاحب دو ہفتے چپ رہے ہیں جب بولے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں تھا میرے اس جملے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی حافظہ باد میں جو جلسہ ہوا میں نے انگلیوں کے پوروں پر بندے گن لیا تھے کتنے بندے ہیں میں نے کھل کھلا نہیں رہا تھا میں بل بلا رہا تھا کہ میاں صاحب نے جو ہم یہ کل بھی بل بلا رہے تھے کہ آپ دیکھیں وہ اب چوتھے دفعہ وزیراعظم بننے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں خواہش لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کی پسچرنگ ان کا جو ہے وہ ڈمینر جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ان کے رویہ جو ہے اس میں وہ نہیں نظر آرہا کہ آپ پہلے ہی کہ خامسہ بات سے کون شروع کرتا ہے حیفظ آباد ایک ڈسٹرک کے اندر ایک سیٹ ہے آپ کے پاس یہاں بندرہ بندرہ دس سے لے کے بیس بھی سیٹوں والے شہر پنجاب کے اندر پڑے میں ہیں لاہور میں آپ نہیں کر رہے پنڈی میں کر ہی نہیں رہے ملتان میں نہیں کر رہے فیصل آباد میں نہیں کر رہے حیفظ آباد کے ساتھ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گجرانوالا ہے گجرانوالا بہت بڑا شہر ہے گجرانوالا ڈویجن ان کا سب سے بڑا کلہ رہا ہے جہاں پچھلے بیس تیس سال سے یہ تمام صوبے کی اور تمام وفاقی جو سمجھوں کی سیٹیں ہیں اس ساری ہی ہنڈر پرسنٹ جیتے ہوئے ہیں سو وہاں گجرانوالا شہر میں پہلوانوں کا شہر ہے یاد رہے کہ ان کی پہلوانوں سے رشتداریاں ہیں کلسوم بی بی جو تھی مرہوم وہ گاما پہلوان کی نواسی تھی اور ان کی گجرانوالا کے پہلوانوں سے رشتداریاں ہیں یہ پہلوانوں کے شہر میں اپنی کشفری برادری کے شہر میں یہ جانے سے ہچکچار ہے تو حافظ آباد میں گئی ہے تو یہ اب وہ ظاہر ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ ڈرون شاٹ بنا کے مگر وہ ڈرون شاٹ بنا کے بھی جو ہے نظر آ رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ افکورس سیلیکشن کے اوپر بڑے شہر چھوڑ کے حافظ آباد سے ٹھیک ہے تارر برادری بہت زیادہ ان کے ساتھ پپیاں جھپیاں ہیں مبتے ہیں بہت زیادہ اوورلی ڈومینٹ کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں گے جارس جو ہے باقی یہاں پہ پنجابی آپ دیکھیں دو تین بڑی برادری ہیں یہاں راچپود ہوتے ہیں جارٹ ہوتے ہیں رائیں ہوتے ہیں گجر ہوتے ہیں یہ بڑی برادری ہیں سائز کے اندر بڑی ہیں کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا سائز سائز کے اندر بڑی کرتی ہیں تو جارٹ کے اندر آپ ایک تارر ایک بڑا چھوٹا سا قبیلہ ہے اور وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں مگر وہ چھوٹا جلسہ تھا نہ صرف کہ چھوٹا جلسہ تھا میاں صاحب کا وہ ڈمینر نہیں تھا آج وہ موڈ ہی نہیں تھا اب دیکھیں دس منٹ کی سپیچ ہوئی ہے مختصر نہیں ہے مختصر سپیچ رہی اور سپیچ کے اندر بھی وہ گھنگرچ نہیں تھی کہیں نہ کہیں وہ نظر آ رہا تھا شرمندہ شرمندہ ہیں نہیں شرمندہ شرمندہ ہے یہ وہ جو ووڈ کے عزت کے جو للکارہ مارنا ہوتا نا اور اس طرح کہ جب آپ کو پتا ہوتا کہ آپ لڑ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہو گیا آپ سنجوتہ کر لیں ترہ کر لیں ترلا کر رہے ہیں تو پھر وہ نظر بھی ترلا آ جاتا ہے یہ دوسرا جو انہوں نے باتیں کی اس کے اندر اس سے تمام دنیا کہہ رہی ہے کہ ماجی کو چھوڑیں بتائیں آگے کیا کر رہے ہیں آپ نے اور سولہ مہینے کا جواب دیں یا چلیں آپ وہ کوئی میت نہیں مانتا وہ سترہ دوزار سترہ والی اکومت جو تی تی سی والی وہ بڑی کمال اس میں کر دیا تھا مگر پھر بھی کوئی فیوچر منشور کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ اور نہیں کیا کہ یہ ہم نے ایک منشور دیا ہے ہمیں اس پہ جتنی مرضی کوئی شکایتی ہو سکتی ہے مگر آپ اپنا منشور تو پیش کرتے ہیں ایک وہ نہیں کیا اس سے بڑا لیپس جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ہی میرے لیے تقریف دیا ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری ایران کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے اور ہم نے پاکستان کی افواج نے وہاں پہ ہم نے جوابی حملہ کیا ہے ان کے اوپر ان کو بتایا ہے ایسے موقعوں پہ ضروری ہوتا ہے افواج کے ساتھ کڑے ہونا اور وہ شخص جو کہ تین دفعہ پرائیم نیسٹر رہا اور چوتھی دفعہ بننے کا خواب دیکھ رہا انہوں نے ایران کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے پاکستانی افواج کے ایکشن کا ذکر ہی نہیں کیا یہ بہت بڑا لیپس ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کرتے ہیں جو میں نے بڑے گوھر سے سنا ہے کہیں میں انظر کر رہا تھا اب آئیں گے اب آئیں گے تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس پہ کیا کہتے ہیں کتنے سخت الفاظ میں یہ اس کی مضامت کریں گے مگر وہ ذکر ہی نہیں کیا ایک بہت بڑا لیپس ہے میں نہیں مانتا کہ یہ ان کو خیال نہیں آیا کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے تین دفعہ وزیراعظم رہتی ہیں تو آپ کو یہ بنیادی سفارتی آداب بھی ہیں قومی ذمہ داری ہے ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے وہ نہیں تھا جلسے کا سائز وہ چھوٹا تھا یہ چھوٹا تھا اب یہ کہتنا کہ یہ آفز آباد تھا تو بھائی اگر آفز آباد تھا تو اسی لئے انسان سوچتا ہے کہ آپ آفز آباد اس لئے کہے ہیں کہ وہاں جو تارد برادری جو ہے وہ بڑے بندے کٹھے کرے گی تو پھر پہلے آفز آباد جاتے ہیں بندے نہ آئیں پھر آپ کا ایک پس پسا اسے پنجابی میں پس پسا کہتے ہیں کہ پس جلسہ تھا کوئی کرنٹ نہیں تھا نہ مود میں کرنٹ تھا نہ کراؤڈ میں کرنٹ تھا نہ تقریر میں کرنٹ تھا نہ لوگوں میں کرنٹ تھا یہ کرنٹ لیس قسم کا میرے لئے بڑی حیرانی کی بات تھی آمیر صاحب گجناوالا منڈی بہاود دن گجرات اور جو ملحقہ ازلا تھے وہاں سے بھی ابھی بسوں میں ویگنوں میں لوگوں کو بھر کے لائے گیا تھا اگر وہاں سے بھرے ہوئے لوگ اتنی تعداد میں آئیتے تو اس کا مطلب ہے حافز آباد کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں نکلا میں گئی رہا ہوں یہ اب سمجھ آتی ہے کہ ہم تو یہ حیرانگی کی بہم حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ جیسا کیسا بھی ہو آپ کو بڑے شہروں میں اور جبکہ آپ رلائی پنجاب پہ کر رہے ہیں آپ کا پورا تکیہ پنجاب ہے پنجاب تقت لاہور کے آپ بادشاہ ہیں پین دفعہ کیا چار دفعہ پرائیم نیسٹر شباہ شیف صاحب کو بھی ڈالے ہیں چار دفعہ نون لیک نے جو ہے یہاں پہ اسلامباد میں حکومت کی ہے اور وہاں سے پچھلے پہنتیس سال اٹھتیس سال کے اندر تیس سال پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے اور آپ پنجاب کے کسی بڑے شہر میں پانچ سب سے بڑے شہر ہیں لاہور ملتان فیصلہ باد گجرانوالا پنڈی یہ پانچ بڑے شہر ہیں پنجاب کے ایک شہر میں بھی نواشیف صاحب جلسہ نہیں کہہ رہے اور پھر جاتے ہیں تو حافظ آباد میں اور وہاں بھی اس قسم کا پسپسہ تو اب سمجھ بھی آتی ہے کہ ڈر رہے ہیں وہ باہر جا کے کہ یہ لاہور میں ہو جائے تو بہانہ بھی نہیں ہے یہ تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی دیکھیں نا حافظ آباد ہے تو یہ دور افتادہ ہے تو پھر چناؤ کیوں کیا حافظ آباد کا وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کراؤڈ دیکھ کے کہ لاہور میں یہ ہو جائے یہ فیس نہیں کرنا جا رہے ہیں جو پھر پندرہ بیس سیٹے اردگرد کی بھی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں گجرا والے بھی فیصل آباد میں بھی دس دس بارہ ہیں جو ہے دس پندرہ کے درمیہ گجرا والے کی ہیں ملتان کی زیادہ سیٹے ہیں پنڈی کے اندر پانچ سیٹے ہیں تو وہ اس سے افیکٹ آئے گا اس سے ایک میسج جائے گا تو وہاں پہ نہیں کرنے سمجھ آ رہی ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب پتہ نہیں کیا ہے اب کس کی باری آئے گی تارڑ کو تو نوازہ گیا ہے چلیں ہم نے نوازہ صاحب کے ساتھ مقابلہ اس کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں صرف سارہ تارڑ تو یہاں لڑی رہی ہیں سارہ بی بی لاہور میں تارڑ بھی دے رہے ہیں وہ شادرے میں بچارہ ملک ریال صاحب جو ہیں وہ بندے کٹھے نہیں کر سکے تو ان کو تین دفعہ کے ایم این اے کو جو تیس ہزار سے جیتا ہوتا فارق کر دیا آپ کو دنی اس کی سزار کس کو ملے گی اگر ملے گی کہ نہیں ملے گی اچھا آمیر صاحب اس میں عمومی طور پر نون لیگ نے جو آپ نے شادرہ کا اچھا یاد کرا دیا شادرہ میں بھی سب نے دیکھا تھا سرکاری مشینری کا استعمال ہوا اس کے باوجود بندے کٹھے نہیں ہوئے ٹوکر نیاز بیک کے اوپر انہوں نے جلسہ کیا وہاں بھی سرکاری مشینری کا استعمال ہوا بندہ کٹھا نہیں ہوا وہاں پہ لیکن ابھی حافظہ باد کے اندر بھی یہی اطلاعات ہے کہ سرکاری مشینری تو اپنی طرف ہے سرکاری ملازمین کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا یہ بھی اطلاعیں آئی ہیں کہ وہاں پہ جو جو آپ نے فرمایا ہے کہ ملکہ شہروں سے گجرانولہ سے منڈی باہدین سے گجرات سے ہر جنہ سے لا کے یہ حال تھا اور یہ دیکھیں نا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں وہ سارا بی 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 بچاری بہت ہسنے کی کوشش کر رہی ہیں باقی بھی ہسنے ہیں میاں صاحب ویزبلی ٹینس ہیں اور ٹینس ہونے کی ضرورت یہ پیچھے اچھا یہ ہاں یہ جو لال گول دائرہ دوبارہ دکھائیے گا یہ ایک اور بھی یہاں پہ ٹوٹا تھا کہ ایک شخص ہے ان کا نام ہے یہ گول دائرہ میں ان کا نام ہے جی حسیفہ رحمان درمیان میں یہ ایک نام نے ہاتھ سے حافی کے طور پر ابرے تھے ایک اردو خبار نے ان کا کالم چھاپنا شروع کر دیا انہوں نے وہ کالم جو ہے نہ پھر بیچنا شروع کر دیا اور شخص کے امطلع کی بڑی کانٹروورشل تھے یہ شباز شریف صاحب کی تعریف میں کالم لکھتے تھے اور ان کے یہ چہتے بنیں یہاں تک کہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی شادی میں شامل ہوئے پھر ان کے امطلع پہ تحشہ شکایتیں آنے شروع گئیں قبضوں کے والے شکایتیں تھیں پھر انہوں نے سیکیورٹی لیوی تھی باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس کی جیپیں چلتی تھی اور یہ بلکل ایک کک سے جو ہے نا بڑی بڑی گیمز میں آگئے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وفاقی انفرمیشن کمیشنر بنا دیا گیا یہ ایک ہی دارہ ہے جو کے رائٹ ٹو انفرمیشن جو ہے اس کا ایک ہی دارہ ہے اس کا ان کو وفاقی انفرمیشن کمیشنر شباز شریف صاحب نے لگا دیا اور یہ بڑی اس وقت شور بچائے گیا تھا ہمارے جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ جنار یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے ہمارے بڑے لوگ ہیں جو ہماری سیڈی استعمال کر کے اختیارات کے حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ایک آدمی ہے کہ کیا اس کی اوقات ہے اور کیا اس کا قادہ ہے میں فیزیکل قادر کی نہیں بات کر رہا ہے وہ تو چھوٹا ہے مگر ایک اس کا کوئی صافتی قادر نہیں ہے اس کے بعد آج وہ جلسے کے اندر نواز شیف صاحب کے بتائے جاتا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں یہ دیکھیں ہیلیکاپٹر میں لائے گئے ہیں اب یہ سرکاری ملازم ہے اور یہ وفاق کی انفرمیشن کمیشنر ہیں کہ آئی ٹی آئی کیا جو ہیں ایک اس ادارے کے یہ انفرمیشن کمیشنر ہیں تو یہ صاحب جو ہیں نا یہ ہیلیکاپٹر میں ساتھ بیٹھ کے آئے ہیں موسیقی موسیقی